دیکھئے میں نے سٹوڈنٹ کمیونیٹی نے مجھ سے ملک بھر سے مجھ سے کانٹیک کیا اور انہوں نے یہ اس بات کا مطالبہ کیا کہ سر ہمارے جی ای ڈبل ای اور نیٹ کے اگزامز کو پوسپون کروائی ہے میں نے ان سے کہا کہ میں تو ضرور آپ کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے اتنے دور دور سے لڑکے لڑکیاں آ کر اگزام لکھیں گے اور ابھی بھی کوویڈ بڑی تیزی سے چل رہا ہے کوویڈ ختم نہیں ہوا ہے تو میں نے اپنی بات کو رکھا ہے سرکار سے اس بات کا ڈیمانڈ کیا ہے کہ وہ جی ڈبل ای اور نیٹ کے اگزامز کو وہ اس کو پوسپون کر دیں اور مجھے یقین ہے کہ سرکار اس بات کو خبول نہیں کرے گی اسی لیے سٹوڈنٹس کو تیار ہنا چاہیے کیونکہ سرکار جو غریب عوام جو بچے بچیاں ہیں تکالیف میں ہیں اس کی ان کو فکر ہی نہیں ہے اور جب ہم پارلیمنٹ اگر جب ہونے جا رہا ہے تو میڈیا ہے کہ پارلیمنٹ ہم ایک دوسرے کے بازوں نہیں بیٹھ سکتے تھوڑے اندر بیٹھیں گے تھوڑے باہر بیٹھیں گے تھوڑے لابی میں بیٹھیں گے جب ایمپیز ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو پھر کیسے آپ ان بچوں کا اگزام لکھائیں گے جب ہمارے پلین میں ہم جاتے ہیں تو آپ سب کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ماس پینے رہیے وائزر لگائیے نارمل لائف طرح سے نہیں ہوئے نا اس لیے کہ کوویٹ چل رہا ہے تو ہم کیسے امید کریں گے کہ یہ لڑکے اتنے دور دور سے گاؤں سے شہر کو آئیں گے اور پھر اتنا سٹریس میں ہیں سب لوگ تو مجھے یقین تو نہیں ہے کہ سرکار اس کو خبول کرے گی اور پوسپون کرے گی مگر پھر بھی میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں خاص طور سے پرائے منسٹر سے ان کی سرکار سے کہ وہ اس اگزام کو پوسپون کریں مگر میں ساتھی ساتھ یہی بتانا چاہ رہا ہوں student community کو کیوں تیار رہے exams کے لیے کیونکہ یہ سرکار آپ کی تکالیف کو سننے والی نہیں ہے آپ یہ بتائیے کہ کیا ڈلی شہر میں جہاں پر آج ہمیں کہ میٹرو چل رہا ہے کئی آرون ایریاز میں کیا وہاں پر آر ٹی سی کی بسٹ چل رہی ہیں کیسے لڑکے لڑکے جا کے exam لکھیں گے بھئی آپ transportation کیوں نہیں کر رہے پھر آپ اگر جب سب normal سے ہو چکی ہے تو یہ یہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ جو exam لکھنے والے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ غریب پریوار سے آتے ہیں اور ان کے لیے تو بڑا مشکل کام ہوگا بھئی آج ان کے آپ بہت بڑا رس لے رہے ہیں اور ایک منٹل ان پر سٹریس ہوگا پھر ان کو کئی جگہ پر ان کو رات میں سفر کرنا پڑتا کہاں پر ٹھہریں گے کیا کھائیں گے وہ لوگ تو یہ چیزیں سرکار کو سوچنا چاہیے بھئی نارمل سے اگر آپ restore کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے کئی طریقے میں یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھیجا دیں کیا پوری طرح سے lockdown ختم ہو چکا ہے آج بھی lockdown کے restrictions ہیں آج بھی سب چیزیں ہیں